پورا سال محنت کرنے کے بعد یوٹیوب آپ کو یہ میسج کرتی ہے کہ ہم آپ کے یوٹیوب چینل کو مونٹائز نہیں کریں گے ایسے میں آپ کو کیسا لگے گا برا لگے گا نا میں تو کہتا ہوں آپ کو بہت ہی زیادہ برا لگے گا آپ میں سے اکثر دوست جو ہے نیا یوٹیوب چینل بناتے ہیں سال بھر کام کرتے ہیں یوٹیوب پہ ورک کرتے رہتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں اس سوچ میں کہ ایک نہ ایک دن میرا یوٹیوب چینل مونٹائز ہوگا میں یوٹیوب سے پیسے کماؤں گا ٹھیک ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب وہ چینل مونٹائزیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو یوٹیوب بھی کہتی ہے کہ ہم آپ کے یوٹیوب چینل کو مونٹائز نہیں کریں گے کیونکہ آپ کا جو کونٹنٹ ہے آپ کی جو ویڈیوز ہیں ہماری یوٹیوب کی پولیسز کے خلاف ہیں یہ اس کو فالو نہیں کر رہے تو ایسے میں آپ کو بہت ہی زیادہ برا لگے گا اور ایک طرح سے تو آپ بلکل ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے آپ ہی کہیں گے کہ یار سارا افصال محنت کی اور مجھے آخر میں اس کا کیا سلح ملا کہ میرا چینل ہی مونٹائز نہیں ہوا جب تک دیکھیں آپ کا چینل نہیں مونٹائز ہوگا آپ کی ایک روپیہ کیا ایک روپیہ تک آپ یوٹیوب سے نہیں کما سکتے جب تک آپ کا یوٹیوب چینل مونٹائز نہیں ہوگا ہمارے پیارے ملک پاکستان کے موجودہ حالات کے بارے میں تو ہم سب بڑے ہی اچھے طریقے سے اگاہ ہیں انفلیشن اس ٹائم پیک پہ ہے بے روزگاری اور ہماری ساری انڈسٹریز اس ٹائم تباہ ہو چکی ہیں جو انڈسٹریز رہ گئی ہیں وہ اب یہاں سے شفٹ ہو رہی ہیں ساتھ ہی ساتھ ہماری جو آئی ٹی انڈسٹری ہے اب اس کو بھی بیڑا غرق کیا جا رہا ہے ہمارے پاس جو بھی آل لیڈی لوگ ارن کر رہے تھے باہر سے پیمرز مگا کے پیسے کما رہے تھے ڈولرز میں اب وہ انڈسٹری بھی تباہ کی جا رہی ہے ایسے میں لوگ جب ایسی باتیں سنتے ہیں تو وہ بڑے ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں وہ اس انڈسٹری کی طرف جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار میں کوئی سکل سیکھوں تو آگے تو ملک اپورچنیٹیز نہیں ہیں ہمارے جو ٹولز ہیں جو سوفٹ ویرز ہیں یہ تو بند ہو رہے ہیں یہ پاکستان کو ویسے بین کر رہے ہیں ایسے میں وہ ایک یوٹیوب چینل بنا لیتے ہیں چلیں جی یوٹیوب چینل بنا لیتے ہیں بہت سے لوگ یوٹیوب پہ ہیں یوٹیوب سے تو ہماری ارننگ ہو جائے گی لیکن پروپر نولیج نہ ہونے کی وجہ سے اور غلط گائیڈنس کی ویسے لوگ کیا کرتے ہیں چینل تو بنا لیتے ہیں لیکن پروپر لی کام نہیں کرتے کام اگر کرتے بھی ہیں تو انہیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں اور جیسے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کا ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ مونیٹائزیشن کے وقت آپ کو یہ وضع چلتا ہے کہ آپ تو یوٹیوب کی پولیسز کے مطابق ویڈیوز بنا ہی نہیں رہے تھے مطلب آپ بس اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے تھے یوٹیوب کے اب ایسے میں یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو صرف درا رہا ہوں کہ چینل مونیٹائز ہوتے ہی نہیں ہیں بہت سے یوٹیوب چینل جو ہے مونیٹائز بھی ہوتے ہیں لیکن اس ٹائم جو ہے جو آپ کو طریقہ کار بتایا جاتا ہے کہ یہاں سے کونٹینٹ لے رہو یہاں سے اوڈیو لے لو یہاں سے ویڈیو لے لو اور اپنا کونٹینٹ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ یوٹیوب اس طرح سے مونیٹائز کر کے ارننگ کر سکتے ہیں ایسے اگر میں آپ کو بتاؤں تو دس میں سے صرف دو چینل جو ہے نا مونیٹائز ہو رہے ہیں جن کے چینل مونیٹائز ہو رہے ہیں وہ لوگ کیسے کام کر رہے ہیں جن کے چینل مونیٹائز نہیں ہو رہے وہ کس وجہ سے مونیٹائز نہیں ہو رہے یہ اس ویڈیو کے اندر ہم بڑے ہی اچھے سے بات کریں گے اب اکثر اوقات میں کہتا ہوں جب آپ لوگ میری ویڈیوز میں کومنٹس کرتے ہیں میں دوسرے یوٹیوبرز ہیں ان کی ویڈیوز میں بھی جو کومنٹس ہوتے ہیں وہ پڑھتا ہوں تو ان کے یوٹیوب چینلز کو چیک کرتا ہوں کیونکہ نہ تو ان کا چینل مونیٹائز ہوگا اور نہ ہی اس طرح سے وہ چاہے جتنے مرضی چینل بنا لیں ان کا کوئی بھی چینل مونیٹائز نہیں ہونے والا تو ایسے میں جو ہے نا میں اکثر وقت ویڈیوز بناتا بھی ہوں لیکن میری ویڈیوز پر اتنی ریچ نہیں آتی وہ اس لیے نہیں آتی کیونکہ لوگ جو ہے نا ویڈیو پوری نہیں دیکھتے اور سکپ کر کے بھاگ جاتے ہیں تو اس سے ان کو تب اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے جب وہ لوگ جب ان کا یوٹیوب چینل جو ہے نا مونیٹائزیشن کے وقت اٹک جاتا ہے اور ان کا چینل مونیٹائز نہیں ہوتا تو ایسے میں یہ جو ویڈیویں آپ کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹن ہونے والی ہے اگر آپ لوگ واقعے میں چاہتے ہیں کہ آپ کا یوٹیوب چینل آنے والے دنوں میں مونیٹائز ہو اور آپ یوٹیوب کی پولیسز کے مطابق کام کریں ساری باتیں سائٹ پہ ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ آج کل جو ہے نا یوٹیوبرز کے کہنے پہ کیسی ویڈیوز بنا رہے ہیں اور وہ کیا ایسیپٹیبل ہیں یہ نہیں تو دیکھیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں یوٹیوبر چینل بنا کے جب ہم ویڈیوز بناتے ہیں تو ہماری ویڈیوز میں کیا کچھ ہوتا ہے ہماری ویڈیوز میں پکچرز ہوتی ہیں ہماری ویڈیوز میں کلپس ہوتے ہیں یا ویڈیوز ہوتی ہیں اور ساتھ ہماری ویڈیو میں آوڈیو ہوتی ہے اس کے علاوہ تھم نیلز ہوتے ہیں اسیو ٹیٹل ٹیٹل ٹیٹسکرپشن بیارہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اب مین چیز کیا ہوتی ہے ویڈیو آوڈیو اور اس میں تھم نیل جو ہم نے لگایا ہوتا ہے یہ چیز ہوتے ہیں سب سے پہلے تو دیکھیں اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوبرز آپ کے یہ کہتے ہیں کہ آپ کیا کریں جی اے 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 ا نہیں ہے کہ میری جو ویڈیو ہے نا وہ سب سے الگ ہو اور اچھے ایڈیٹنگ ہو اس میں کونٹنٹ ہو قوالٹی دی ہو یہ نہیں کہ بس میں نے ٹائم ویسٹ کیا اور چھوڑ دیا ویڈیو بنا دی ایسے نہیں اس نے پراپر ٹائم دیا تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کا چینل مونٹائز ہوگا اور باقی وہ لوگ جنہوں نے صرف ایک ویڈیو دیکھ کے اس پہ ریلائی کیا کہ چلو جی اب میں اس سافٹ ویڈیو سے ایک ویڈیو ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں اس کو مکس کر کے اس پہ یہاں سے جو ایڈیو لے کے لگا دیتا ہوں میرا چینل مونٹائز ہو جائے گا ایسے میرے بھائی دس چینل بنا لیں دس کے دس ہی آپ کے مونٹائز نہیں ہوں گے اسے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا آپ لوگ ویڈیوز اے آئی سے لے سکتے ہیں لیکن دیکھیں اس میں آپ کی جو ہے نا پرسنل جو ٹچ جو ہے نا وہ لازمی ہونا چاہیے آپ کی اپنی اوڈیو جو ہے وہ لازمی ہونے چاہیے اکثر اوقات لوگ جو ہے اے آئی ٹیکس ٹو وہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہاں سے آپ ویس لے سکتے ہیں لے سکتے ہیں چینل مونٹائز بھی ہوتا ہے لیکن یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی ویڈیو ایریٹنگ پہ اگر آپ کی ویڈیو ایریٹنگ اچھی ہے اگر آپ جو انفرمیشن دے رہے ہیں اپنی ویڈیو کے اندر وہ ویلیڈ ہے ٹھیک ہے ویلیڈ انفرمیشن ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ اوٹسرنگ انفرمیشن آپ دے رہے ہیں اچھی انفرمیشن دے رہے ہیں کچھ نیا بتا رہے ہیں تو ایسے میں آپ کا چینل مونٹائز ہوگا لیکن میں اکثر اوقات جب آپ کے چینلز کو دیکھتا ہوں تو بہت سے لوگ سٹوری چینل پہ ویڈیوز بناتے ہیں اب یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لینے ہیں اگر آپ سٹوری چینل یا اس طرح کے کوئی چینل بنا رکھا ہے آپ لوگ اے 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 سے ووئس لیتے ہیں تو آپ کا یوٹیب چینل مونٹائز بلکل بھی نہیں ہوگا یہ کہا جی ایک اور چیز جو ہے وہ بہت زیادہ اچھیل فیمس ہے کہ چینیز جو ویڈیوز ہیں وہ پلوڈ کر کے آپ ایسے کما سکتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے ہی بلکہ میں نے کل پورسوں ہی ایک ویڈیو دیکھی ہے ٹیکنیکل ایچ ایف ڈی کی سات آٹھ ہزار کے قریب ارننگ اور وہ انہوں نے جو ہے کیا کیا تھا کہ اسی طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کی تھی جو ہے کیا کہتے ہیں چینیز ویڈیوز چینیز ویڈیوز پہ کوپی رائٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے اور وہ چینل جو ہے نا مونٹائز ہو گیا تھا لیکن پھر کیا ہے جی کوپی رائٹ کی میں سے انہوں نہ کیا کیا اس چینل کو مونٹائز کر دیا اب جب دوبارہ سے چینل مونٹائزیشن کے بعد کوپی رائٹ آتا ہے آپ کا چینل پہ مسئلہ بنتا ہے تو پھر کیا ہے جی آپ کے یوٹیوب چینل مونٹائز ہونے کے چینسز جو ہیں نا بہت کم ہو جاتے ہیں پھر بہت کم چینسز ہے کہ آپ کا چینل مونٹائز ہو ایسے میں آپ کی وہ ساری ارننگ بھی گئی وہ آپ کی ساری محنت بھی گئی تو اس میں آپ کو فائلہ تو کچھ نہ ہوا اب جو باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا اگر تو آپ لوگ واقعی میں آن لائن پیسے کمانا چاہتے ہیں کیسے جانتے ہیں کہ آپ کا یوٹیوب چینل دس پندرہ دن میں بیس دن میں یا دو مہینے کے اندر اندر مونٹائز نہیں ہونے والا اور نہ ہی دو مہینے کے اندر اندر ہے آپ کی پیمٹ آنے والی آپ کرسچینڈو رونالڈو تو ہیں نہیں کہ یوٹیوب چینل بنایا اور آتے ہی آپ کے میلینز میں سبسکرائبر آگئے آپ لوگ دیکھیں جب نیا یوٹیوب چینل بناتے ہیں اس پر پروپر کام کرنا پڑتا ہے اس پر اس کو ٹائم دینا پڑتا ویڈیوز بنانے پڑتی ہیں اپنے ایک ہزار سبسکرائبر چارزار اینٹے کا واشٹرم کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے اور یہ کرتے کرتے آپ کو کتنا تقریباً چھ سات مہینے کا کم سے کم ٹائنگ لگ جاتا ہے پھر جا کے آپ کا چینل مونٹائز ہوتا ہے اور اتنے دن کے بعد آپ کا جب چینل مونٹائز ہوتا ہے تو پھر آپ کی ارننگ سٹارٹ ہوتے ہیں یہ نہیں کہ اسی ٹائم آپ کی ارننگ آ جاتی ہے آپ کی ارننگ پھر سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر آپ کی ارننگ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ہر مہینے کے بعد جو بھی بنتے ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر آتے رہتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں جی آپ نے یوٹیوب کو چھے سے سات مہینے دینے ہی دینے ہیں چینل کو مونٹائز کرنے کے لئے ایسے میں آپ کیا کریں گے یا تو آپ اچھے سے اچھا کونٹینٹ بنائیں گے اور یا آپ کیا کریں گے اے اے کو پکڑ لیں گے اور اے آئی کے ثروہ ویڈیوز اور کونٹینٹ لینا شروع کر دیں گے اب آپ کو دیکھیں نہیں پتا ہوگا اگر آپ اپنا کونٹینٹ بنائیں گے تو اس میں آپ کو اپنے کونٹینٹ میں ایڈنگ کی ضرورت نہیں ہوتی میں اب دیکھیں آپ بائی فیس آکر بیٹھا ہوں اور مجھے اتنی ایڈیٹنگ کی ضرورت نہیں بس میں آتا ہوں وہ آکر بیٹھتا ہوں بولتا ہوں چلا جاتا ہوں میرا اپنا کونٹینٹ مجھے کوپی رائٹ کا مسئلہ نہیں کوپی رائٹ ایشو نہیں ہے اور میرا یوٹیوب چینل بھی مونٹائز ہے میری ایرننگ بھی ہو رہی ہے اس طرح سے اگر آپ کونٹینٹ بناتے ہیں آپ کو اتنی ایڈیٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی جتنی کو ایڈیٹنگ ضرورت ہوتی ہے وہ آپ دو سے تین دن میں سیکھ لیتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ اے آئی کو استعمال کرتے ہیں اے آئی میں آپ کو ایڈیٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو چینجنگ کرنی پڑتی ہے اچھے سے اس کو اینیمیشن کرنی پڑتی ہے ہر سیکنڈ جو ہے نا فریم وغیرہ چینج کرنا پڑتا ہے پھر جا کے آپ کا یوٹیوب چینل مونٹائزیشن کے کابل ہوتا ہے آپ کی ویڈیوز ایسی بنتی ہیں کہ اس کو مونٹائز کیا جاسکے اور پھر بھی آپ ملک چانسز ہوتے ہیں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کا چینل نا مونٹائز ہو تو ایسے میں آپ کس طرف جائیں گے آپ اسی طرف جائیں گے جس میں آپ کی محنت کم لگے اور آپ کا اپنا کونٹینٹ ہو اور اس کے طرح آپ آرننگ کر سکیں تو یہی میں بھی آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ لوگ اس چیز سے ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں کہ یار میں بولوں گا تو پتہ نہیں کیسے لگے گا میری آواز صحیح نہیں ہے بھئی سب کو اپنی آواز اچھی نہیں لگتی آپ دیکھیں اگر زیادہ نہیں آپ کیمرے کے سامنے آکر نہیں بولنا چاہتے تو کم سے کم آپ جو بھی ویڈیوز بناتے ہیں اس میں آپ کی اپنی ووئیس ضرور ہونی چاہیے یہاں پہ آپ نے یہ پوائنٹ نوٹ کر لینا ہے کہ چینل بنانا ہے تو آپ نے اگر کیمرے کے سامنے نہیں آنا نا تو آپ کی اپنی ووئیس آور ضرور ہونی چاہیے باقی اگر آپ اپنا فیس جو ہے وہ ایڈ کر لیں گے تو وہ تو بہت اچھی بات ہوگی پھر تو سمجھے یہ کہ آپ کا چینل مونیٹائز ہنڈر پرسن ہوگا آپ کو کسی سے بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے باقی آپ اپنی ویڈیوز کے لیے خوبصورت اور اٹریکٹیف سا تھم نیل بنا کے لگائیں اور آپ نے اپنا خود کا کونٹینٹ بنانا ہے چاہے آپ فنی کونٹینٹ بنائیں انفرمیشنیل کونٹینٹ بنائیں آپ کی اپنی انفرمیشن ہونی چاہیے آپ کا اپنے جو ہے ووئیس ہونی چاہیے یا پھر آپ کی خود کی پرینسس آپ کی ویڈیو کے اندر ضرور ہونی چاہیے اس سے آپ کا چینل ہنڈر پرسن مونیٹائز ہوگا اور پاکستان میں چینل مونیٹائز ہو رہی ہیں لیکن آپ کو اسے وہ شو ہوتے ہیں جو مونیٹائز ہو رہے ہیں جو نہیں مونیٹائز ہو رہے ہیں وہ تو لوگ چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ جب ایک بار لوگوں کو یہ میسیج آج ہے کہ آپ کا چینل مونیٹائز نہیں ہوگا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان چینل میں سے جو ہے تقریبا 98 یا 99 پرسن چینل مونیٹائز نہیں ہوتے یوٹیوب پہ اپشن ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر پھر بھی مونیٹائز نہیں ہوتے ایک بار ریجیکٹ سمجھے وہ پرماننٹلی ہی ریجیکٹ تو آپ جو ہے نا اچھے سے کام کیا گئے رہے ہیں اچھے سے اپنا خود کا کونٹینٹ بنایا کر یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں ایک اور بہت امپورٹن چیز میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آپ لوگ اکثر میری ویڈیوز میں کومنٹس کرتے ہیں تو میں آپ کے یوٹیوب چینلز کو چیک کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ یہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں اگر کوئی مسٹیک ہے تو میں آپ کو وہیں پہ کومنٹس کے اندر بتا دیتا ہوں کہ بھائی اس چیز کو امپروو کرو اور اس چیز کو بہتر بناوتا کہ آپ کا یوٹیوب چینل مونیٹائز ہو تو یہ آپ کو بہت بڑا بینیفکٹ ہوتا ہے آپ کا یوٹیوب چینل فری میں چیک ہو جاتا ہے آپ کو پتا چل جاتا ہے اگر آپ کہیں پہ غلطی کر رہے ہیں تو وہ آپ وہاں پہ ہی اسے کو صدار سکتے ہیں اس سے آپ کا ٹائم بھی بچتا ہے آپ کی فردر مینج وہ بھی ویسٹ نہیں ہوتی دیکھیں میں خود کو یہاں پہ کوئی ایکسپار نہیں کہہ رہا مجھے تقریباً تین چار سال تو یوٹیوب پہ ہو چکے ہیں اتنا تو مجھے پتا ہے اب میں اس بندے سے تو بہت زیادہ پتا ہے جو کہ آج کل نئے یوٹیوب پہ آ رہے ہیں یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں تو ایسے میں میں آپ کو گائیڈ ضرور کر سکتا ہوں میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کومنٹس وغیرہ کیا کریں کومنٹس سے آپ کو بہت بینیفٹ ہوتا ہے میں آپ کے چینلز کو چیک کر لیے کروں گا اور آپ کو اگر کوئی پہ کوئی سوال ہے تو وہ بھی آپ ہی اس پر پوچھ سکتے ہیں باقی آج کس ویڈیو میں اتنا ہے اور مل دیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ